خدا مند یسم سی کے زندہ با برکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکاینہ کا اسلام ہم اپنے کامل کرنے والے خدا مند خدا کی تعریف کرتے ہیں جس نے اس دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو ملکہ ہمیشہ کی زندگی پائے کلام مقدس میں ہم پیدائش یعنی بیرشیت اتپتی جینیسیس کی سٹڈی کر رہے ہیں اور اس کے دوسرے باب کی پہلی تین آیات پر ہم گوھر کر رہے ہیں ساتھویں دن کے اندر چھپی ہوئی خوبصورت باتیں ہم سیکھ رہے ہیں آج ہم اس کی لفاظی پر گوھر کریں گے اور اس کے عیدی اور پرسنل تعلق سے بھی بات کریں گے یہ زیادتی ہوگی کہ اس سے پہلے کہ ہم ثبت کے بارے میں اور گہرائی سے دیکھیں ہم اگر ان الفاظ کو مس کر جائیں جو خوبصورت الفاظ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں ان کی عبرانی سٹرکچر جو ہے اور ان کا مطلب کیا ہے یہاں پر لکھا ہے کہ آسمان زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا سو یہاں پر جو ختم ہوا کے لئے لفظ ہے یا تمام ہوا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیم لفظ یہ سمسی نے عبرانی زبان میں سلیب پر بھی کہا تھا جس کو چھٹا کلمہ بھی کہا جاتا ہے تمام ہوا تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سیم نعرہ جو ہے وہ لگایا گیا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداون نے ریسٹ کیا یا خداون اپنے کام سے فارغ ہوا یا خداون نے اعلان کیا کہ that's it تو وہاں پر یہ جو لفظ کلا ہے یہ تمام ہوا ختم ہوا یہ اعلان کے طور پر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ خداون نے اپنے کام کو جس سے وہ کرتا تھا ساتوے دن ختم کیا دوسری آیت میں لے کہا خداون نے وہاں پر تمام ہوا کے الفاظ جیسے ہیں ویسے ادا ہوئے اور جو بائبل کے اندر عبرانی زبان میں finished کے لئے it's finished یا تمام ہوا کے لئے لفظہ ہے وہ ہے کلاہ کلاہ جو ہے وہ تین عبرانی زبان کے الفاظ سے ملکہ بنا ہے کاف یا کوف اس کو کہتے ہیں اور لامد اور ہے جس کو اردو میں کینچی والا کاف کہیں گے اور لام اور ہے کلاہ اور یہ تین الفاظ جو ہیں یہ تین لیٹرز جو ہیں یہ کاف جو ہے جس کو کینچی والا کاف بھی اردو میں کہتے ہیں یا انگلیش میں کے لیٹر ہے یہ بیسیکلی اس کی جو پکٹو گریفک جو تصویر ہے عبرانی زبان میں جو پکٹوریل فارم ہے یہ اوپن پام یا ہینڈ کی طرح ہیں کھلی ہوئی ہے تھیلی کی طرح ہیں کہ جیسے دکھایا جائے جیسے ہم کلام میں پڑھتا ہیں کہ خداون جب اپنی مٹھی کو کھولتا ہے تو لوگ بھر کر پاتے ہیں سو کاف جو ہے اس کو کاف بھی کہتے ہیں کاف بھی کہتے ہیں یہ کھلی ہوئی ہے تھیلی کی طرح ہیں جیسے کوئی اپنا ہاتھ کی ہتھیلی دکھا رہا ہے کھلا ہوا ہاتھ کسی کو دکھایا جا رہا ہے لام جو ہے جس کو لامید بھی کہتے ہیں عبرانی زبان میں لام جو ہے شیفرڈ سٹاف کی طرح ہے جیسے چرواہے کی چھڑی ہوتی ہے اور جو اردو زبان کے حروف تحجی کو جانتے ہیں تو وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ لام کو ایسے ہی لکھا جاتا ہے کہ اوپر سے سیدھا ڈنڈا لائے جاتا اور نیچے سے اس کو گول کر دیا جاتا ہے جیسے چرواہے کی چھڑی ہوتی ہے اور ہم نے مختلف بچپن میں تصویریں بھی دیکھیں یہ سو اچھا چرواہ ہے اور ہاتھ میں جو چھڑی ہے وہ اوپر سے گول ہے اور پھر وہ سیدھی نیچے آ جاتی ہے وہ اس لیے ہے کہ بھیڑ جب کہیں بھاگنا چاہے تو چرواہا اس کو چھڑی کو گلے میں ڈالتا اور کھینچ لیتا ہے وہ چرواہے کی یا شیپرڈ سٹاف جس کو کہا جاتا ہے چرواہے کا اسہ جس کو کہا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیملر اسہ جو تھا وہ حارون کاہن کے ہاتھ میں بھی تھا وہ کہانت کو بھی ظاہر کرتا ہے اور بھیڑ کو پیچھے کی طرف کھینچنے کے لیے یہ لکھا جاتا تھا سو کاف جو ہے کھلا ہوا ہاتھ لام جو ہے وہ چرواہے کی چھڑی اور ہے جو ہے ہے جو کہ عبرانی زبان میں بھی ہے ہی ہے اس کو جو اس کی تصویر بنائی گئی ہے جو کہ تصویری شکل میں جب لکھی جاتی تھی تو ایک ایسے شخص کی طرح تھی جس نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے ہوں man with arms raised یعنی کہ اوپر اٹھائے ہوئے ہاتھوں والا شخص جس نے کھڑے ہو کر ایسے دور سے جیسے اشارہ کیا جائے ہاتھ پھلائے ہوئے ہوں تو یہ خوبصورت تصویر ہے تصویر ہے یہ سلیب کی اور exactly یہی تصویر ہم سلیب پر دیکھتے ہیں کہ ہمارا اچھا چرواحہ اپنے ہاتھ پھلائے ہوئے اس کی ہتھیلی جو ہے وہ ساری دنیا کو نظر آتی ہے اور اس میں کیل لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو اندر کی طرف کھینچتا ہے اور اس نے یہی الفاظ ادا کیے کلاہ جب سلیب پر تھا اس نے کہا تمام ہوا it is finished so finished کے لئے جو لفظ ہے عبرانی زبانے وہ ہے کلاہ اور وہ ساتھویں دن کے لئے استعمال ہوا ساتھویں دن میں استعمال ہوا کیونکہ مسیح کے سلیب پر چڑھ جانے سے سبت کی جو روحانی تصویر ہے ہماری زندگی میں پوری ہوتی ہے خداوند نے وہ آرام ہمیں واپس دے دیا یہ سمسیح کے سلیب پر چڑھ جانے کے وسیلہ سے جو کہ آدم کو سب سے پہلا experience کروایا گیا وہ سبت کا تھا اور یہ سمسیح کی سلیب پر چڑھ جانے سے اب ہمیں واپس اس سبت میں داخل ہونے کی جو ہے وہ آزادی مل گئی اور جیسا کلام مقدس میں لکھا ہے عبرانیوں میں کہ سبت کا آرام امت کے لئے سبت کا آرام ابھی باقی ہے تو جب ہم ہزار سال کی بادشاہی میں جائیں گے تو ہم جو ہے وہ اس عبدی سبت میں داخل ہوں گے جو کہ ساتھویں ہزار وہ سال ہے بڑی خوبصورت یہ بات ہے اور ساتھویں عید جو ہے وہ خیمے کی عید ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو کہ ابراہام ازحاق اور یکوب تھے وہ چرواہے تھے اور وہ خیموں میں رہتے تھے اور یہ اگین خیمے کی عید جو ہے وہ چرواہے کو ظاہر کرتی ہے چرواہے کے ٹینٹ کو ظاہر کرتی ہے اور ہم سب کو بھیڑوں کے طور پر دکھاتی ہے اور یہ ساتھویں عید جو ہے وہ ہزار سالہ بادشاہی کا اعلان بھی ہوگا اور ہماری ذاتی زندگی میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ساتھویں دن اگین تب ہماری زندگی میں تلو ہوگا جب ہم خداوند کی بادشاہی میں چلے جائیں گے جب ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے سو لفظ کلا جو ہے اس کے پیچھے بہت ساری حکمت ہے حکمت کیا ہے کہ اس کے کھلے ہوئے ہاتھ کو دیکھو جس میں کیل لگائے گے اس کی چھڑی کو دیکھو جو ثابت کرتی ہے کہ وہ چرواہا ہے اور اس شخص کو دیکھو جس نے اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہیں تو یہ تینوں لیٹرز جو ہیں یہ میننگ رکھتے ہیں یہ بہت گیرا مطلب رکھتے ہیں اور یہی وہ لفظ ہے جو کہ روٹ ورڈ بنا ہے لفظ کلیسیہ کے لیے جو کلیسیہ کے لیے یا اسیمبلی کے لیے عبرانی زبان میں ورڈ ہے وہ ہے کحال اس میں کاف ہے اور لام hit ہے وہی الفاظ وہی لیٹرز جو ہیں ری ارینج کیے گئے ہیں یہاں پر کلا میں کاف لام ہے ہے اس میں کاف ہے اور لام ہے کحال تو کلیسیہ کے لیے بھی یہی الفاظ یوز کیے گئے ہیں چرواہے کا جو جس جن کا وہ چرواہ ہے اس بھیڑوں کی جو ہے فیملی یوں اس کو کہہ سکتے ہیں اس کو گیدرنگ بھی کہا جاتا ہے اور اسی لفظ سے جو عبرانی زبان کے اس سے جو کتاب ایک لکھی ہوئے جس کو وائز کی کتاب کہتے ہیں لیکن ایکچول میں بائبل میں اس کا نام ہے اکلیزیاسٹس جس کا مطلب ہے کلیسیائی باتیں یا کلیسیا کی اسیمبلی کی باتیں اور عبرانی زبان میں اس کا جو ایکچول لفظ ہے وہ ہے کہلوت یعنی کہ کلیسیا سے جوڑی باتیں کلیسیا گیدرنگ سے اسیمبلی سے جوڑی ہوئے باتیں اور جہاں جہاں انگلیش میں ورڈ آئے the assembly of اسرائیل you have to assemble تو وہاں پر الفاظ ہیں کہلوت کے یعنی کہ کلیسیا کے جمع ہونے کے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے چرچس کے نام بھی ہیں جیسے assemblies of God ایک چرچ ہے کہلوت ہا الہیم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں عبرانی زبان میں کہ کہال ہا الہیم یا کہلوت ہا الہیم کہ وہ خداون کی کلیسیا ہے خداون کی assembly تو آپ یہ دیکھیں کہ جب یسو مسیح سلیب پر جان دے رہے ہیں جب وہ ثبت کی تکمیل کا آغاز کر رہے ہیں اور ہاتھ ان کے کھلے ہیں اور کھلے ہاتھوں میں کیل لگے ہیں اور وہ اچھا چرواہہ جو ہے وہ بھیڑوں کی خاطر جان دے رہا ہے اور وہ کھلے بازوں کے ساتھ جو کہ ہے کا نشان ہے اس میں الفاظ ادا کرتا ہے کلاہ جس کا مطلب ہے کہ ختم ہوا اور جس کا مطلب کلیسیا بھی ہے وہ کلیسیا کو پکارتا ہے اس کی آنکھوں میں دلن ہے اس کی وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کس کے لئے جان دے رہا ہوں اور وہ ایسی یعنی کہ یہ سمسیح کے مو سے جو بات نکلی ہے اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کلیسیا نے جنم لیا جو کہ مسیح کی پسلی میں سے جو ہے وہ نکل دی جیسے آدم کی پسلی میں سے ہوا کو نکالا گیا مسیح کی پسلی میں بھالا مار دیا گیا اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کو خداون نے جو ہے وہ پیدا کیا ہے سو لفظ کلاہ کے پیچھے یہ حکمت ہے دوسرا لفظ جو ہم دیکھیں گے لکھے کہ خداون نے ساتھویں دن سارا کچھ ختم کی اور اپنے سارے کام سے جس سے وہ کر رہا تھا ساتھویں دن فارغ ہوا اب جو لفظ فارغ ہوا ہے جو اردو میں لکھا ہے فارغ ہوا لیکن انگلیش میں لکھا ہے کہ ہی ریسٹڈ اور ہم نے کل کی آڈیو میں ریسٹڈ کی جو دیکھا تھا کہ مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چار پائی پر اوپر چادر لیڑ کر سو گئے یا یہ خداون تھک گئے تو جیسے تھک کر بیٹھ جاتا ہے کوئی ایسا نہیں ہے ریسٹڈ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کام کو فنش کی اس نے اپنا ہاتھ روک لیا اور اس نے اور آگے کام نہیں کیا اور اس نے اپنے آپ کو اس چیز سے جدا کیا یعنی کہ ایک آوویس جیسچر آف سٹاپیج ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رک جانے کا ایک صاف صاف نظر آنے والا عمل وہاں پر نظر آتا ہے کہ خدا نے ہاتھ روک لیا اس کے لئے لفظ ہے ریسٹڈ لیکن عبرانی زبان میں جو لفظ آیا ہے ریسٹڈ کے پیچھے وہ سٹرانگ کنکارڈنس کا ایج سیون سکس سیون تھری نمبر ہے یعنی کہ ہیبرو چھتر تہہتر نمبر سات ہزار چھ سو تہہتر نمبر یہ اگر آپ کنکارڈنس میں بھی دیکھنا چاہیں تو لفظ شبات جس کو اردو میں سبت کہا جاتا ہے تو یوں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے سکتا ہے کہ سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا ساتوے دن سبت کیا یعنی کہ اس نے ساتوے دن سبت منایا سو یہاں پر لفظ شبات جو ہے وہ تین لیٹرز سے مل کر بنا ہے شین بیت انتاو شین جو ہے وہ اگین اردو میں بھی شین ہے بیت جو ہے وہ بے ہے بی اور تاو جو ہے وہ تے ہے جس کو ٹی بھی کہہ سکتے ہیں اور اگین ٹی جو ہے وہ کراوس کی شکل میں لکھا جاتا ہے انگلیش میں بھی سو بہت سارے اردو جو انگلیش اور الفی بیٹس کی جو شیپس ہیں یا ایربک کے بھی کچھ بھی زبان میں لینے وہ عبرانی زبان کی پرانی شیپس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اب شبات جو ہے وہ تین روٹ لیٹرز کا جو مجموعہ ہے پہلا جو ہے وہ شین ہے جو کہ شین روٹ لیٹر ہے شما کا شما اسرائیل یا وے سن اے اسرائیل خداون تیرا خدا ایک ہے شین لیٹر جو ہے وہ شما کا روٹ لیٹر ہے اور اسی لفظ شما ایل جو لفظ نکلا تھا یعنی کہ خداون نے سنا جو کہ سیمول نبی کا نام تھا شما ایل اور لفظ شما جو ہے اسماعیل بھی اسماعیل جس کو ہم کہتے ہیں اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ خدا نے میری بات سن لی تو شما جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے سننا کسی کے آواز کو سننا جسے اردو لفظ سماع نکلا ہے یعنی کہ قوت سماع جس کو کہا جاتا ہے اردو میں یا عربی میں یا فارسی میں لفظ سماع ہے عبرانی زبان میں شماع ہے اور شماع کا مطلب ہے سننا اور بیت چکے ہیں کہ بیت کا مطلب ہے گھر بیت لہم کا مطلب ہے روٹی کا گھر بیت ال کا مطلب ہے الہیم یا ال کا گھر یعنی خدا کا گھر سو لفظ بیت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یا بیت کہہ سکتے ہیں وہ روٹ لیٹر بھی ہے سننا شما کا مطلب سننا سلیب کا نشان جو ہے وہ پیکٹر گرافک ہیبرو میں نظر آتا ہے لیکن تاو جو ہے یا تے لفظ ہے یا تے جس کو کہہ سکتے ہیں یہ روٹ لیٹر ہے تورا کا یعنی تورا کا جو پہلا توریت کا پہلا حرف ہے وہ تے ہے تو یہاں پر تین لیٹر ہمیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ شما یعنی سننا بیت یعنی گھر اور تے یعنی تورا یعنی کہ گھر میں بیٹھ کر خداون کے گھر میں بیٹھ کر اور کس کے گھر میں جو کہ تاو نشان ہے سلیب کا سلیب کر یعنی کہ وہ شخص جو سلیب پر چڑھا ہے اس کے گھر میں بیٹھ کر سننا کس چیز کو سننا کلام کو سننا توریت کو سننا خداون کے حکام کو سننا خداون کے مو کی باتوں کو سننا تو میں صرف پہلی پانچ کتابوں کو نہیں توریت کا مطلب ہے نصیحت اردو میں تورہ کا مطلب نصیحت ہے جینیسس سے لے کر پیدائش سے لے کر ادپتی سے لے کر مکاشفہ یعنی پرکاشت واقع یعنی کہ ریولیشن تک ہم کلام کو سنیں اور کس کلام کو سنیں کس سے سنیں گھر کس کا ہے وہی جو سلیپ پر لٹکا ہے جس نے کلاہ کہا جس نے ہاتھ کھلے ہیں جس کے پام نظر آرہے ہے سبت کے ٹائم پر آگ کیوں نہیں جلاتے آپ یہ کیوں نہیں کرتے آپ ایسا کیوں کرتے نہیں سبت کا اصل مقصد جو ہے وہ ذابطے نہیں دینا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو سبت کا سب سے بڑا اور اصل مقصد یہ تھا کہ کلام کو سنا جائے اور خداون کے گھر میں بیٹھا جائے اور یہ سبت کی تکمیل ہوگی جیسے ہم نے کل بھی آیت پڑی تھی سایہ دو چار میں کہ خداون کا گھر پہاڑوں پر پہاڑوں کی چوٹیوں پر خدا کے پہاڑ پر قائم کیا جائے گا اور وہاں پر خداون بیٹھ کر شریعت سادر کرے گا اور قومیں آ کر کہیں گی کہ آؤ ہم یہاوہ کے گھر میں چلیں یہاوہ کے پاس چلیں وہاں پر وہ بیٹھ ہے اور شریعت سیون سے سادر ہوگی خداون کا کلام یرشلیم سے ثابت ہوگا جو اگین خدا کا گھر ہے بیت ہے بیت ہم مقدش ہے یعنی پاک حیکل ہے خدا ہمارے بدن بھی تو حیکل ہیں اس میں ہم خدا کے کلام کو سنیں اور جو سنتا ہے وہ ایمان لاتا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور اس میں بیٹھ کر ہم خدا ان کے کلام کو اس دورہ کو اس سلیب کی بات کو ہم سنیں اور سمجھیں اور اپنی زندگی میں موقع دیں تب ہی ہم کلا یعنی کلیسیا بن جائیں گے خدا من کی حضوری میں کحال بن جائیں گے اسی لئے خدا من نے ساتھوے دن کو برکت دی تھی اور اسے مقدس ٹھہرایا تھا اسے پاک ٹھہرایا تھا اور خدا من نے اس کو کہا تھا کہ جیسے خدا جس اس کو پاک ٹھہراتا ہے جن کو خدا نے جوڑا ہے اس کو انسان جدار نہیں کر سکتا سو خدا نے آدم کے ساتھ سبت کو جوڑا اور سبت کے ساتھ آدم کو جوڑ دیا اس لئے خدا من نے کہتے ہیں کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے اس نے اپنے آپ کو سبت کا مالک یا سبت کا لارڈ یا سبت کا بادشاہ کہا گیا یعنی سبت بادش کیا ہے یعنی اس نے اس کو علیدہ کیا ہے باقی چیزوں سے تاکہ آدم اور ہوا اور اس کی نسل جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو دنیا کے کام کاج سے علیدہ کریں اور خدا کے گھر میں آئیں اور کلام کو سنیں اور اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کی آواز کو سنیں اور اس کی وہ کلیسیہ کحال بن جائیں تاکہ خداون کا نام جلال پائے میرے عزیز سبت کو بہت سارے لوگ اس میں کیڑے نکالتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے یہ فلاں ہیں اس میں یہ نہیں کر سکتے اور رب بھی اس کو یہودیوں کو دیکھ دیکھ لوگ پٹ آف ہو جاتے حالان خداون نے جس مقصد کیلئے سبت کو بنائے وہ پھر ہم سبت کی تکمیل سے کیوں اپنا تعلق جوڑتے ہیں خدا مند آپ سب کو بڑی برکت دے آمین